بھی مت بناو کی دو کوڑی کے لوگ آئیں اور آپ کی زندگی سے کھیل کر چلے جائیں اگر آپ اپنی خود کی ویلیو نہیں سمجھیں گے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا اگر دنیا سے رسپیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود کی رسپیکٹ کرنا سکھو کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ لمبی ریس کے کھیل میں کون سا کھلاری جیتتا ہے یہ وہ کھلاری نہیں ہوتا جو ریس میں شروعات سے ہی بہت تیج دوڑتا ہے بلکہ یہ وہ ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے اپنی سپیٹ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بہت تیج دوڑنے والا کھلاری کچھ پل کے لیے تو سب سے آگے دکھائی دیتا ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے جب وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت یہ دوسرا کھلاری اپنی سپیٹ کو بڑھانا شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سے آگے نکل جاتا ہے سارا کھیل شروعات کا ہے آپ کسی بھی کام کی شروعات کس طرح سے کرتے ہیں یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کو اس کام میں کتنی جلدی اور کتنی بڑی کامیابی ملے گی زندگی کی ریس میں جیتنے کے لیے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ تیج درار ہوں بلکہ جروری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب آپ کو اپنی سپیٹ بڑھانی ہے اور کب آپ کو اپنی سپیٹ کم کرنی ہے جیسے کچھ لڑکے پہلے دن جب جم یاتے ہیں تو پورے ایک دو گھنٹے خوب دبا کر ایکسرسائز کرتے ہیں پھر دوسرے دن وہ جانے کی حالت میں ہی نہیں رہتے جبکہ کچھ لوگ پہلے دن ہلکی فلکی ایکسرسائز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیلی روٹین کو فولو کرتے ہوئے ایک اچھی بوڈی بنا لیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی کچھ سٹوڈنٹس کسی کسی دن دس دس گھنٹے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی ایک گھنٹا بھی نہیں پڑتے پھر دھیرے دھیرے ان کا من اس سے بھاگنے لگتا ہے جبکہ جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں وہ ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑتے ہیں اور سال کے اینڈ تک سب کچھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں دوستو آپ کبھی بھی کسی بھی سکسیسپل پرسن کو دیکھئے گا کبھی بھی وہ impossible یا unpractical target کے پیچھے نہیں بھاگتا وہ ہمیشہ چھوٹے سے شروعات کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اپنے target کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے لگاتار target حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا جوش ہمیشہ بنا رہتا ہے جبکہ وہیں اگر آپ کے target آپ حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا جوش کم ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے دوستو ہمیشہ شروعات چھوٹے سے کرو اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایک سٹیپ آگے بڑھاؤ جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے آپ کا experience بڑھتا جائے گا آپ کے اندر confidence آتا جائے گا آپ کے اندر problems کو solve کرنے کی skills develop ہوتی جائیں گی اور ایسا کرتے کرتے ایک دن آپ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے لکشے کو بھی حاصل کر لیں گے آپ سفلتا کے راستے پر آگے بڑھنے لگیں گے اس کے بعد دیکھنا کی آپ کو successful ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا تو میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی ناممکن چیجوں کے پیچھے نہ بھاغو کہ آپ کا سپنا چاہیں کتنا بھی بڑھا ہو شروعات آپ ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی کریے کیونکہ جیسے جیسے آپ کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے بڑی سے بڑی منجل آپ کی زندگی میں آنی شروع ہو جائے گی امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں